لائے جاتی ہوو تھی کچھیلتا کتابن قرآن کی پاپ ہی پر پاک جاتے تارمت ساک جاتے برنگ رکھ جاتے ساعت بدہان کی دیوی دیو دے ہو رہے سنتوخ سنگ دور ہوتے ریت میٹ جاتی کتابیدن قرآن کی سری گرو گوگند سنگ پاون پرم سور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندہان کی ہو اے سفت خسام دی نوری ارسوں کرسوں چٹی ہے تودھ ڈٹھے سچے پاتچا مال جنم جنم دی کٹی ہے سجانہ سچا پاتچا سرسان دیشا جس پاس بہٹیاں سو ہی ہے سب ناندہ ویشا ہو ساتنام سری وہی گرو سہب جیو ہو تو ہاتھ میں پھال می ترپے ہو تیستے نکس ترہ گر گئے ہو ہو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی پتے ست گران دی سجین واجی گرو کی سنگت آپ سنگت نے مہرائی دے دربار بچ بیٹھ کے گربانی دے رس پنے کیرتانا شبد سرون کیتے تانگری بنواج گرو گوبن سنگھ مہراج جی دا جو اتیاس ہے لڑیوار کسا دے اندر آپان سرون کر رہے نا ست گرو پادشاہ مہراج سہب جی دین دنیا دا پلا کر دے ہوئے ایسوے لے مہراج جی حجور صاحب دی ترپینوں پا آگل ہونے پہ یہ تھے مہراج سہب جی ایک مادو داس نام دا سادو ہے براگی وہ دے آشرہ دے وچ مہراج جی آنے چرن پائے نے اس مادو داس نے مہراج میں اپنی کرامات وکھو دیا ہویا اپنے بیران دی طاقت منتران دی طاقت لائی ہے پر جس ویلے جانے ہیں سادگرو مرتوں جیادہ شکتی شالی نے چرنا تھے ٹیپیا ہے مہراج سہب جی نے اس ویلے پوچھیا تیرا گرو کتے ہے کہندہ جی میرا گرو اوگڑنات بڑا جنتر منترانو صد کرنو والا ہے وہ سریر شد کے سورگانو چلے گیا پاتشاہ کہن لگے نہیں مادو داس تیرا گرو تے کیڑا بن گیا ہے مہراج پر کرپا کرو میں انہوں دے نال ملا دے ہو پاتشاہ نے امروز دا پل تڑوایا ہے وہ دے وچ کیڑا بن کے بیٹھا ہویا ہے مہراج کہندے اپنے گرو دا نام لے کے آواز مارا ہے جدو مادو داس نے اپنے گرو دا نام لے کے اوگڑنات دا آواز ماری ہے کیڑے نے چھر چھر دی آواز کیتی ہے یہ دے مندہ شنکہ دور ہویا ان ستگرانو بینتی کردہ پیا ہے مہراج کرپا کرو میرے گرو دی گھت کر دے ہو یہ کیڑے دے جنم دے وچو مہراج اس میں باہر کھڑ لو اتیاس بچنا پا کل سرون کر لے گرو بادشاہ آگے کہ میں کرپا کر دے کہ میں باکشاں کر دے وہ بچنا پا آج سرون کرانگے ماندے تے آنٹ کائیے ملکے آکیے ساتھ نام شریوہی گرو ساہب جی ساتھ نام شریوہی گرو ساہب جی شری گرو پنیوں چند کا کی جا ہے ساتھ گرو پاچھا ہمارا آدھی دے پول بیٹھا ہے مادو داس بڑی چندہ پیدا ہو گئی ہے میرے گرو نے انہیں جاپ کیتے جتاپ کیتے منتر صد کیتے یہ کیڑا بن کے بیٹھا ہے ملکہ جنمتوں کیڑا بن گیا تھلے انہوں گرابٹ والے پاس سے انہوں آ گیا اس گالدی بڑی چندہ ہے مرگوبن سنگھ مارا آج نے اس وحل ویہ کیا کیا کہنے لگے مادو داس چندہ کیوں کر دا ہے فکر کیوں کر دا ہے کیڑی سوچ ویچ ڈوب گیا ہے چندہ کس گالدی کیتی ہے سیس کرم اس کو لکھ لی جائے سدگرو پادشاہ کہیں دے ایدہ کوئی کرمی سیگا جڑا اس نے پو بنا ہے خلاپا یہ بجن سرون کیتا ہے مرنوے لے اچھا سیگے اے مرودہ بھال میں کھالا اچھا پوری کرن واسطے کیڑا بنے مارا آج کہیں دے ایدہ کرم سیگا مادو داس تو چندہ نہ کر ایدہ کرم سیگا اے مرودہ بھال کھالا او کرم ایدہ پورا ہویا ہے ہونے ساڈی شرن وے چاہیا ہے ایسی ایدہ پڑھا کر دینا ہے ایتان تاج اب سبگت پاوا ہے سدگرو کہیں دے انہیں ہونے ایتان شرن دےنا کی ڈے والا ہے چونکہ سدگران دی دریشتی پہ گئی تی مارا آج تے ایسے ساد کی دریشت امرت برسی مارا آج دی دریشتی وے چے امرت ہے تی سدگرو پادشاہ کرپا کٹا کے لوکن کی چیدے والا مارا آج کھرپا دی نظر نال تک لین ڈے دھوک دور ہو جاندہ سادگرو پادشاہ کریں دے سانڈی نظر پہ گئے دے اوپر انہیں دے پچھلے سارے کرم جڑے سی میٹھ دیتے ہانا مارا آج کہیں دے ہونہ اس لئے آپ گات نہیں ہوگا کہ ہون تیڑیاں جونہاں بیچ نہیں جائے گا یہ ہون جنماں بیچ یہ کیڑا بان جانا سرک بان جانا یہ جنیاں تیڑیاں جونہاں ترکت جونہاں جنہاں یہ سنو پرابط نہیں ہونیاں ہننا تو تو ہاتھ میں پھل میٹ پیو جدو مارا آج نے بجن کیتے مارا دو داس دے ہاتھ ویچو مروضہ پھل پھڑیاں تے مروضے ویچ یہ کیڑا بن کے بیٹھا ہے ایدروں گرو گوبن سنگھ مارا آج نے بجن کیتے اندے مارا دو داس انہوں ہون موت کر دیتا کہیں لگے ہو بنیاں کیڑا بیٹھا مروض ویچو اسے وی لئی مر گیا مارا آج کے اندے بھیک ایدہ جن میں شڑا دیتا ہے کیڑے ایدہ جن میں شڑ گیا ہے ایسی کرپا کر دیتا ہے دستے نکس ترا گر گئے ہو تے کہیں لگے مروضوں وہ کیڑا جڑا سی تھلے ڈک پہ آتا تی دیو پر تے دستہ پہ آتا ہے تے ہولی ہولی ہل ہل کے اس دی جان لکل گئی ہے کیٹا اندر کیٹ کار دوسی دوس تھرے جس طرح اندہ کوئی دوش کموندہ ہے اکرم کموندہ ہے ایسیاں جنہاں جھپا کے پوندہ ہے کہو پربو تم کرنا کریا ہے اے مادو دا آس کہنڈا پہ کہنڈا مارا آج تو اڈے آتھے چی ہے نا سب کرپا کرو کرپا کرو بخشش رحمت کرنی کرو مور کرم پر درست نہ تھریا ساتھ گرو میں مڑا کی تھا میں تو اڈے واسٹے بیر پہ جے بھی جاؤ گرو گوبن سنگھ دا پنگا چوکے پٹھا کر دے کدے میں منترانہ بل لائیا بھی تو اڈا پنگا تحتی وچ تاس جاوے مارا آج میں گناہ کر بیٹھا میں پتا نہیں سی تو اڈے بارے بھی آپ کیسی شکشیت ہو مارا آج میرے کلوں گلتی ہو گئی میں گلتی دی ماں فی مانگدہ میریوں گلتی منوچ نہ رکھے ہو کہ ماں دو داس نے گلتی کی تی ہے تینوں بھی سجا مارا آج میں گناہ کر بیٹھا آپ ماں پر دینا کرو اپنی سیوا مہیں فرماو ساتھ گرو میں انہوں سیوا دسو بھی میں تو اڈا کیڑا کام کرا کوئی ایسی سیوا ہے جیڑی آج میں انہوں دے ہو کہ مارا آج میں کرنواستے ہاتھ بند کے سیوا کرنواستے تیار دسو سہی حکم تے فرماو گربانی دا بجنے مکت پگت جگت تیری سیوا گرو دی سیوا پھڑ بھی دندی ہے مکتی بھی دندی ہے مارا آج آپ پھرپا کرو سیوا تے دسو میں انہوں حکم کرو میں کی کرنا کراؤں باگ پنکٹ پر محل لگاو ساتھ گرو آپ نے چرنا دیو پر میں انہوں لائے لگاو ساتھ گروہ آئے ہو سرنا تو ہاری ملے سوک چنتا ساتھ گروہ تو آڈی شرن بے چاگے اپنے چرنا دے لالو مارا آج کرپا کرو یہ میری بینتی پروان کرو راکھ لے ہو سرناگت پریو ساتھ گروہ پاتشاہ نو بینتی کردہ مارا آج رکھ لو رکھو رکھو کرپا تار مارا آج کرپا کرو رکھ لو تو آڈی شرن بے چاکے پہ گیا ہاں دین دیکھ پرابا بیک سب بچ اچھرو ساتھ گروہ پاتشاہ مارا آج نے بکھیا انہیں گلتی بھی مان لئی ہے اور چرنا دے بھی ٹیپیا دین ہویا ہوئے کہ نا دریب ہویا ہوئے ترلا کردہ ہوئے کہ مارا آج خوش ہوئے گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ دی کار اپدیس چڑکے بہو پاتی بہور گلہ دے ساتھ گروہ اپدیس بھی دین دے چڑک بھی دین دے گلویں لالیں پھر پاک آگا دے مارا آج دی بینتی سنکے خوش ہوئے خوش ہوئے پھر مارا آج کہیں لگے ہاں ہم کو حکم ہے کرتا رہا ساتھ گروہ پاتشاہ کے اندے مادو داس سیوہ تین و سیک دین لگے ہیں سانو اکال پرکھدہ حکم ہویا ہے آپاں بانی دا بچن سرون کردین میں اپنا سوت توہے نواجہ پنت پرچر کربے کو سجا یہ مارا آئینے دے کہیں دے جی سانو اکال پرکھدہ حکم ہویا ہے کہ اسی تو انو اپنا پتر بنا کے دنیا تے پیجن لگے ہیں توسی جہاں کے پنت کرو تے دشتان دا ناز کرو ساتھ گروہ پاتشاہ کے اندے اس انو کرتار دا حکم ہے اکال پرکھدہ انہیں سانو حکم دے کے پیجیا ہے بیتا وہ جگ پنت کرارا سنسار دے وچے کرارا پنت جڑا جڑا کرارا تکڑا ڈھنڈ دے وے دشتان دا ناز کریں ایس تران دا پنت پیدا کرنا ہے اس انو اکال پرکھدہ حکم ہویا ہے وہ دے حکم دے وچے اسی پنت پیدا کیتا ہے ترک تیج کو کرو بنا ساتھ اے جڑے ترک نے مسلمانا انہا دا ایس ویلے راج پاگ ہے اے راج پاگ پاگ کے کو کرم کر دے گا گرم کو بنتی اے ہے مہاراج کسے ترمدے اُلٹ نہیں ہیں اب بائے نہیں کہہ سکتے بھی وہ مسلمان آنے اُلٹنے جا ہی ہندو آنے اُلٹنے جا ہی نہیں جنا کل راج ہے وہ رائی دا لاب لیں دیاں ہویاں رائی دی طاقت لیں دیاں ایس ویلے کو کرم کر دے گا ہے کو کرم کی ہے جے کسے کرے بہو بیٹی بھیا کے آوے تھی ساڑے میل ویچ شڑ کے جاؤ جے کسے دے کارویچ گاں مر گئی ہے دے جو دے کارویچ گاں دا قتل کر دےنا اُدھیاں ہڈیاں جیڈیاں چوکے پھو بیچ سوٹ دےنیاں دے مڑ کے کہنا بھی پودا پانی پیو ایس طرح دنیا نو دکھ دےنا مندرانو تعدتہ گیا کسے طرح دی کوئی فریاد نہیں ہے سمیدہ ہاتھ جنہی مردی جبری کری جاوے کوئی دلیل اپیر نہیں مہراج کے اندھے انہاں نے دکھ دینا شروع کر دیتا ہے اس کر کے انہاں دا ہونسی ناش کرنا ہے کیونکہ اے آپاں بچے نے سمجھ دیتے جان دے ہاں کہ جیڈا بندہ بد تو بد کو کرم کر دا ہے اس دا پھر انت ہونا ہمیں جروری ہے پادشاہ کے اندھے انت کرنا ہے جو اب پس رہے ہو چون پسا ایسے لے مغلان دا راج پاگ چارچ پی رہی ہے پورا ہندوستان اخدانستان دننا میں یہ کابل کدار دا لکھا ہے یہ کشمیر دا لکھا ہے پاویں اسام ہے تے پاویں بنگال ہے سارے ہاں تھا وہ دیننا دا راج ہے چارچ پی رہے بڑی بڑی سلطنال تے نا دے کھول ہے ایسے لے بڑا پاری ہے نا دے کھول راج ہے تو بتاؤ کو کیسے کرنا ہے ساتھ گروہ پادشاہ کے اندے اسی آیاں انہاں دا ناس کرنواست ہے انہاں دے رائیدہ بھی ناس انہاں بھی ناس کرنواست ہے مادو داس گال تیرے دے شڑی ہے اسی نہیں کہیں دے بھی تو ایسرا کار تو ایسرا کار اسی تیرے تے گالے شڑی ہے پھر تون داس گی کرنا ہے ساڑے نال ملے گا پھر تیرے تے بقششاں کران گے تھے ترکانوں ناش کرنا یدستان maxim دنڈ دےنا نہیں سادینل ملے گا تے تیری مردی ہے پھر اسیختی ہور بندہ تیار کرن گے اسی تیلوں اے انہی نہیں کہنے بھی جروری ہے ساڑے نال ہی رلیگا تے تاک جھاں مردی تیری ہے ساڑھا بجن بندنا ہے تے ساڈے نال مل تون داس بھی کی کرنا ہے تیرے مندہ کی بچار ہے ملو کے نہیں ستر کن ہرنا ستگرو کہیں دے اسی دشتانوں ناز کرنا ہے پاپیاں نو سجا دلیئے تون داس ساڈے نال مل کے پاپیاں نو سجا دیویں گا جا نہیں دیویں گا ساڈے نال ملیں گا کہ نہیں ملیں گا مہارات کہیں دے ہرنا بولیو سعاد آپ ہو مالک ایجڑا سعاد سیدھا مادو داس بیرا کی اس نے ہاتھ جوڑے مارای صاحب یہاں دیا کہ کہیں دا پادشاہ آپ مالک تے میں سیوک اور مالک جویں حکم کرے میں تو وہی مندنا مارا جا آپ مالک کو تو اڈا حکم میں مور نہیں سکتا تمرا بندہ کروں نا حالک پادشاہ میں تو اڈا بندہ ہے یہ بندہ سنگھ بہادری دا جڑا نام پہ آنے بندہ بہادری انہیں آپ دے موہ آکھیں ایسے کہ میں تو اڈا بندہ ہاں بندہ کہ یہ میں تو اڈا گلام ہاں ماراج گلام ہاں تو اڈا جویں آپ حکم کرو گے میں اسے ترہ ہی کر آنے ایدہ یہ بچن سنکے مارا آئینیں بھر دیتا اسی کہیں لگے ٹھیک ہے تو اپنے موہے گل کہیں ابھی تو ساڈا بندہ ہے تیرا یہ نام دنیا ویچ میں شہور ہو جائے یہ نام پرگٹ ہوئے گا تیرا دنیا یہ مارا آئینیں بھر بھی دیتا مادو داس نو کجھ دے پہ کہیں دے دس کمیں کرنا کہیں دا آپ مالک ہو میں تو اڈا بندہ میں تو اڈا گلام ہاں مارا جویں تو اڈا حکم ہوئے تمرا بندہ نہ کرو نا آلک مارا آج میں آل سے تھوڑی کرانا یہ تسیہ آکھ ہوگے بھی آکھ ہم کرنا ہے میں آکھ ہم گا بھی نہیں مارا آج ہونا نہیں کل کرانگے اگلے منہ نہیں کرانگے نہیں میں آل سے نہیں کرانگا تو اڈا حکم ہوں انڈی دیر ہے اسے ولے کارج فتے کر دینا ہے ساتھ گروہ پاتشاہ میں تو اڈی آگیا دے لیچے تو اڈی آگیا تو باہر نہیں کرو جانگ پنگوں اور پاری ساتھ گروہ تو اڈا حکم ہوئے میں وڈا پاری جان کرانگا دشتانوں ناز کر دیانگا تو اڈا تھا پڑا چاہی دا کیونکہ سورما تے پہلا ہی ہے تیر تے پہلا ہی چلاؤن دی بدیا کوڑ سواری تی بدیا پہلا ہی جانگا بچپن وچ سب کجھ سکھیا ہوئے تلوار باجی چنگی طرح جانگا یہ تے بعد تے ساتھ بنے آگیا سستر چلاؤنے تے پہلا ہی سکھے ہوئے مارا آئی تو اڈا حکم ہوئے بڑا پیان کے جنگ کرنا ہے ساتھ گروہ تو اڈی سہتا لے کے ماد دشمنوں کو کھنڈ خنڈ کر دیانگا توٹے ٹوٹے کر دیانگا دشمنانوں کو میں مارا آج پاری سودہ لگا یہ تو اڈی بکشش چاہی دیا دیا بر چاہی دے ہنا کرو کمرند پرچانڈ خانڈ خانڈ آ پانچیک قمر jewels کرنگ کے یہ پیانک جانگ کرانگا ٹھے ایسا جانگ کرانگا دشمنوں کو کھنڈ خانڈ کر کے رکھ دے مگا دشمنوں کو بانے پا دے آگیا ایسا جانگ کرانگا دشمنانو تگڑا صدہ لوگا ہے ہم دینہ حکم ساتھ گروہ پاتشاہ بچن سن کے مہاراج خوش ہو گیا کہا لگے بس تیرے مو سننا سے یہ بجن تیری مردی جاندنی سے بھی تیرا من ہے کہ نہیں ہے ساتھ گروہ کسی دیو پر اپنا حکم تھوپ دے نہیں مردی ہے جدو آپا مردی داعت لہن دے پانچ پیارے سہبان میں بجن کہیں دے نا پائی اپنی مردی نہ لائے من کر کے شک نہ آئے جا کسی دے کلیک لائے وہ تھے بجن کہنا پہندہ بھی من مردی نہ لائے ساتھ گروہ تھوپ دے نہیں کسی دے اپنا حکم یہ بندہ سنگھ بہادر جنو مادودہ سے نامنے نال جانے آن جاندہ ہے مہاراج نے حکم تھوپیا نہیں آکھیا تیری مردی کہیں دا مہاراج جان کر آنگا ساتھ گروہ بچن سن کے بڑے خوش ہو گیا ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے سنگھو آج جسی ریتہ دے بچوں سونا کڑ لیا دیوے ریت ہوئے نا وہ دیوے جس سونا لگیا ریت نو پڑے کر کے سونا کڑ لیا کہن تو پاہ دے ہے یہ جڑا مادودہ سے در آگئی ہے پہلا تے منتران دے نال جنتران دے نال بیڑاں دیئے شکنیاں نال یہ سنسار روپی ریتے ہوئے جس ملیا ہوئے پر آج ساتھے بچن من کے یہ گروہ والا بن لگا ہے یہ دا جیون ہون سنے ورگا سدھ ہو گیا سنے ورگا قیمتی ہو گیا یہ سنسار روپی ریت میں چون یہ مادودہ سے روپی جڑا سڑا بندہ ہے یہ سنے دے ورگا سی اس کو کڑ لیا ہے دیس پنجاب جہو من بدلا ساتھ گروہ پادشاہ کہن دے ساڈی تھا تے پنجاب دے میں چھ جہو بدلا تو پاہے ہیں بھی ساڈی تھا تے اسی بدل دیتا ہے ساڈی تھا تے توں جاپنی بدلی ہوگی اسی ایتھے آگئے ہیں ایتھے اسی کو جھ کرنے ساڈی تھا تے مادوداز تسی پنجاب جانا کرو تے اٹھے جا کے تسی جنگ کرنے ہاں نا جیڑے لوگ بیمک ہوئے ہیں انہانو ردلا گئی ہے بھی پاری انہانو سجا دینی رد کرنا جیڑے بیمک ہوئے ہیں نا گروہ تو جیویں گروہ کوئے شاشن بیگ باشن بیگ برگے جلا دو ہے جلالو دین نام دا جلا دو ہے گروہ تو ایک بہادر پادشاہ نو شید کرنوالا سچانند برگے ہوئے وجیر خان برگے ہوئے ایسے طرح پیر بودو شانو قتل کرنوالے ہو ایس طرح دے دشت نے جاؤ جا کے انہانو پھر رد کر دیو پاک کے انہانو سجا دیو یہ مہارا جنے بچنا کے انہانو پانتھ تیج تیرے ہی دینا ساتھ گروہ کا اچھا کہیں دے یہ سادہ جیڑا پانتھ ہے نا کھال سا یہ بڑے تیج پرتاپ والا ہے یہ تیج پرتاپ والا پانتھ آج سی تیرے ہاتھ دے دیتا ہے یہ سادے پانتھ دا تیج بڑا تگڑا ہے تیج تاپ والا یہ سادہ پانتھ ہے تیج پرتاپ والا یہ آج پانتھ سی تیرے ہوا لے کی تھا مہارا جنے سنو گروہ نہیں بنایا پانچائت دا ایک میمبر بنایا جو میں پانچائت پیچ پانچ میمبر ہوں دے انہا دے پرتائے سارے میمبر آدھی سلاہ ہوئے دکو مطا پاس نیتے تینا جروری نہیں تینا دا فیصلہ بنیا جاندہ دو نام ہی سہمتی دے نا مہارا جنے پانچائت دا کرندا کیے ایک پانچائت دا میمبر ہی بنایا بندہ سید سو اگے جا کے آپ آتے آسر بن کرانگے مہارا جنے دے یہ تیج تاپ والا پانتھ سی تیرے ہوا لے کیتا ہے سور بکھے تو کو مکینا تینوں پانتھ دا مخی بنایا ہے اے نا سمجھ لینا کہ تینوں گروہ بنایا ہے گروہ نہیں بنایا ہے تینوں پانتھ دا مخی بنایا جتے دا جہاں کہہ لئے رائے نیتک فیصلے کرنے والا اور جانگ جد لڑنے والا ایسا سورما تینوں پانتھ دا بنا کے تورن دے اپنے آپ تے پاکھے ہو بندہ ساتھ گروہ پادشاہ ہوں وردین لگے بڑے ورد تیسان بندہ سنگھ بہادر نو مہ دو دا سن بڑے براندین الگوبت شکشیاں دے نال نوازیاں مہارا ان مہارا آج بچن کر دے پہ کہیں دے ساڑے کوڑا آکے تو بچنا کیا نا گوڑے آن دے پہاڑوں کے جدو اسی آکھیا تو کون ہے تو آکھیا سی مہارا آج میں تو آڑا بندہ ہاں یہ جڑا شبت تو سانوں کیا ہے تو ساڑا بندہ مہارا ج فرمو دے ہاں یہ بتے جگ نام بلندہ یہ تیرا نام دنیا ویچ مشہور ہوئے گا دنیا تینوے سے نام دے نالی جانیں گے یہ گروہ گوبن سنگھ مہارا آئینے ورد تھا بابا بندہ سنگھ بہادر دے چار نام دے دنیا ویچ بہتے مشہور ہوئے پہلا نام لشمن دا جدو جن مویا ماں باپ نے نارکھیا سی لشمن داس بادوے جنو اکڑ نات گروہ دا چیلا بنیا انہیں نام راکھتا تا مادو داس یہ دوجہ نام پر آپ دویا ردیاں صدیاں دا مالک بن گیا گروہ گوبن سنگھ پاس شادی شرن میں چاکے آکھتا مہارا ج میں تو آڑا بندہ ہاں بچنا موہوں کین دے نال دنیا ویچ بندہ سنگھ بہادر کر کے پرسد دویا یہ تیجہ نام پر آپ دویا تے چوتھا نام جس ویلے کھنڈے باتے دا امت شکے آنا اس ویلے تان گروہ گوبن سنگھ مہارا آئینے ادا نام رکھیا سی گرباکش سنگھ یہ چوتھا نام پر آپ دویا ہے یہ چارے نام اکے ہی ویقتی دے پر سمیں سمیں تھے وہ نام بھگل دے رہے ماں باپ دا نام جوانی تا کریا جوانی ویچ گروہ دا دیتا نام مادو داس گروہ پاشا دی شرن میں چون کر کے بندہ سنگ بہادر در امت شکر کے گرباکش سنگھ نام دے نام دے نال انہا نو نبا دیا گا مہارا آئینے یہ تیرے نام ہیں پر انہ ساریاں نام ہاں دے پچھوں بندہ سنگھ نام تیرا دنیا تے بہتا ہمشور ہوئے گا تے آج بھی آپ پاہ میں تے آس پڑھئے پاہ میں گل کرئے تے یہ ہوئی نام بندہ سنگھ بہادری بہتا سنوے چندہ ہے مہارا آئینے تیرا نام پرگٹ ہوئے گا دنیا میں تے پرسد ہوئے گا ساتھ کرو کہیں دے دشمن تیرے اگے کھلوے گا اینہ تینوں تیج پرتاب دے کے پہ جانگے دشمن تیرے اگے کھلو ہی نہیں سکے مہارا آئی صاحب جنگھ رو تیر بکشش کی تے سن مہارا آئینے نالک بڑیاں برکتان دے سہتا بندہ سنگھ بہادر نو نبا دیا پر نالی بچنا کیا سادیاں کو جا ہدایتان ہیں انہا ہدایتان دے وچ رہنا پوے گا تائیں سارا تی پرتاب ہوئے گا سادی ہدایتوں بار جامے گا پرتاب کرے گا پاتشاہ کہنے لگے تیرے سامنے دشمن کھلو نہیں سکے گا انہی پاری طاقت تینوں دے کے تو رہنگے بڑے بڑے پیان کر جنگ کرنے ہیں بہتے کمسان دے جنگ تیرے نل ہونے ہاں لرائیں ارائیں لکھوں ہی مرائیں دشمن دی فوج لکھان دی گنتی وے چاہ جاوے اے بندے تیرے اگیا کوئی کھڑ نہیں سکے گا لکھانوں تو کلائی مارنی سمرتہ رکھیں گے ایک واریاں کی یہ ساتنا گروہ گوبن سنگھ مار آئی دے بچن اینی طاقت دے کے تینوں دے لکھان دے اوپر کلائی پاریوں ہوئے گا ایسی تینوں اسی دات دن دے ہاں بچے سو جیب پاپ جو پران ساتھ گروہ پاتشاہ کہنے بچے گا ہو جیڑا تیری شرن میں چاہ جا گا جیڑا پاتھ گے تیری پیراں دے ڈگ پوے گانا آگا بندہ بہدر ماف کر دے وہ بجانا آگا جیڑے نہیں انہوں ناش کر دینا آگا بابا بندہ سنگھ بہادر دا پرتاپ لے کے پہاڑی راجے نے اپنی لڑکی دا رسطہ کر دیتا سی بندہ سنگھ بہادر نو ششیل کا اور بیبی دا ناشی گا شرن میں چاہ جا گیا آگا ماف کر دے وہ میری ریاست نو کو یاڑے ہونا گروہ گوبن سنگھ مہار آئی دا بچن کہیں دے جیڑے شرن پہ جان گے آگا وہ تیرے کلوں بچ جان گے جیڑے تیرے نرسدے ہونگی اور مر جان گے خوار ہوئے سب ملیں گے بچے یہ پانتھ دا برد ہے جیڑا پانتھ دی شرن میں چاہے گا وہ بچے گا جیڑا متھا لائے گا اور ناس ہوئے گا یہ بچن کہیں دے خان دے سنگروہ آگ پہو من گاڑو ساتھ گروہ پادشاہ مہار آئی دے بچن سن کے من پکا ہوگے گروہ پادشاہ آئی دے پہ داتاں دے پہ بکششاں کر دے پہ بر دے پہ بچن سن کے اس ویلے من بڑا پکا ہوگے بندہ سنگھ بہادر نے ہاتھ جوڑ دے کیونکہ ہونگ نام ہونا دا گروہ گوبن سنگھ پادشاہ نے کہا تو بندہ سنگھ دے نام دے نال مشہور ہونا ہے ہونگ مادو داس تو بندہ سنگھ بن گیا ہے ہاتھ جوڑ کے مہار آئی دے سامنے کڑا ہو گیا ہے کرن جنگ کو پہا ان ساری ساتھ گروہ پادشاہ ہونگ حکم کرو آپ نے جنگ کرن دے گال کیتی ہے ان جنگ والیاں وستوہ مار آج بکشش کرو میں جنگ کرن واسطے بلکل تیار ہاں کہ مرتے کرپا کرو کرپا دریشت ساتھ گروہ نہاری ساتھ گروہ نے میر دی نجر دے نال تکیا بندہ سنگھ دے وال اپنی نیتران دی دریشتی دے نالی بڑا کجی دے دتا مار آرہاں پر عجیب خونگی نے کہنا مار آج بکھا دے ہو مہنو کیڑیاں کیڑیاں تاکستان دھتیاں پاویں کے گھترو پہ دے دیتیاں مار آئی نے میر دی نجر دے نال پر بکھنن واسطے جو بینٹی کرے گا ساتھ گروہ بکھا بھی دین گے ایس طرح مار آج نے کرپا کیتی ہے دوہراں چھر گروہ نکت بٹھائے کر گھر کو کھڑ گوٹار گروہ گوبن سنگھ مہار آئی نے بندہ سنگھوں کو لڈ بٹھا کے چوڑا تیگا مہار آج نے اپنے گل ویچ پایا گروہ گوبن سنگھ مہار آئی نے گل ویچ شری صاحب آئی ہوئی ہے مہار آج نے کو لڈ بٹھایا تی شری صاحب دے گاترے نو ہتھ پا کے مہار آج گلوں لون لگ پایا اپنا تیگ جیڑی گل بھی جپائینا سری صاحب بندہ سے بہادرنوں دین واسطے اپنے گلوں مہارائی نے سری صاحب اتارنا کیتی ہے دین لگیں یو تیج کے کرنہیت سردار سادگرو پادشاہ انہوں سردار بنون واسطے جتے دار بنون واسطے مہاراج اس سری صاحب دین لگے اتھے بچنا گیا ہے مہاراج نے جتے دار بنایا ہے نا کے گروہ بنایا جتے دو سری صاحب دین لگے خال سے دے مانویٹ اس ویلے سوال پیدا ہو گیا سوال اے پیدا ہو گیا ہے جس ویلے گروہ ارجن دے پادشاہ ملہور دے ویچ شہید کیتا گیا تے گروہ پادشاہ دے نال پنج سنگ سانو سوال گروہ ارجن دے مہاراج نے حکم کیتا سی ساڑے پترنوں اکھیو کے سستران دے سمیتو کے گرتاگدی تے بیٹھنا اسی جبردہ مقابلہ سبر دے نال کیتا ہے لاؤنگا سما جدوں اے پنج سنگا نو بچن کیتے انہا پنج سنگا نو بچن آگے بابا بڑا صاحب جی نو دسے بابا بڑا صاحب جی گروہ ارجن دے پادشاہ شہادت پرابت کرن تو پہلا اے بچن آکے آگے اس ویلے بابا بڑا صاحب جی نے گروہ ارجن دے پادشاہ مہارائی نو گرتا گردی تے بٹھا کے پانچ پیسے ناریل جو مریادہ گروہ ارجن کو راہ راہی دہ بچن کیتےے کر دیاں بابا بڑا صاحب جی آنے ایک سری صاحب کی اس ویلے گروہ ارجن دے پادشاہ تو بات پہ جننے مہیں گروہ کرتا کر دی تے بٹھے پامیوں گروہ ہر رائے پاتشاہ سن پامیوں گروہ ہر کرشن مہارا جنے پامیوں گروہ تیک بہادر پاشا تے پامیوں گروہ گوبن سنگھ مہارا سارے آمی جدوں گریائی میں انہی پانچ پیسے ناریوں راکے مطھا ٹکنا اس ویلے نال سری صاحب دین دی بھی پرمپرا مریادہ جڑی ہے وہ شروع ہوگی کہ نال سری صاحب بھی جتی جلدی ہے ہون گروہ گوبن سنگھ مہارا آج اپنے گلدی سری صاحب تے بکشش دے روپ دے بھی دین لگے پانچ دے مان ویچ بچار آگیا کہ اے سری صاحب دینی اے تے گرتا گردی دے والے شارہ کل موئے نہ ہوئے کہ اے بندہ بہادر گرتا گردی دا دھوا کر دے بھی جو پہلے گروہ پادشاہ سری صاحب دین دے رہے گریائی دین ویلے کہ گروہ گوبن سنگھ نے مہنو سری صاحب دیتی ہے یہ کہ تے کالنو گروہ ہوندہ دھوا ہی نہ کرے اس کار کے پانچ دنو اے بچن ٹھیک نہ لگا وہ پھر مہارا آج بہنٹی کر دے پہ کہ اندے پاتشاہ آپ گلدی سری صاحب اتار دے پہ دین واس پر ساڑی ایک بہنٹی ہے کیڑی بہنٹی کر دے وہ آپ سن دے ہاں چو پئی دیا سنگھار ترم سنگھ پونا مہرادیاں دے کول پائی دیا سنگھ ساپ دی کھلو تے ہوئے تے پائی ترم سنگھ دی کھلو تے ہوئے یہ دو سنگھ مہر آج دے پنجا پیاریاں دے جسے دار جنہ نے سب تو پہنا سی سپیٹ کی تے سنمر دی دات لینو والے یہ مہر آج دے کول کھلو تے ہاں انتے آج خال سا ٹک گنا انہ تو بینا بھور بھی کئی سنگھ نے پورے خال سے چڑ دی کلا والے مریادہ رکھن والے حکم منن والے بانی پڑھن والے جیونک مون والے ایسے چڑ دی کلا دے سکھ مہر آئی دے کول کھلو تے ہاں دیکھت ہاتھ جو رہو اکھرے جس ویلے گروہ پادشاہ نے اپنے گلوچوں سری صاحب اتار دے پہ گھترے نو ہتھ پایا مہر آج دی سری صاحب اتارن لگے تھے پائی دیا سنگھ جی اگے ہو گیا تھا جو اڑ کے مہر آئی دے نال پاہی ترم سنگھ باقی سنگھ نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا مہر آج بہنتی اتواڑے چلنا ترلا ہے نسی بہنتی کر دے مہر آج جدو آپ کرپا کر دے ہو نا ادھو دوتی کر دے ہو انہی کر دے ہو بھی سمالی بھی نہیں جاندی کئی جدو کرپا کر لگ دے ہو انہی کر دے ہو بھی مکن بیچی نہیں ہوں دے ہو پاچھا بندے نو سردار بنو دے پہ ہو سردار بنو دیا بنو دیا بنو دیا اپنے گالدہ سری صاحب لا گے مہر آج یہ پیٹ کر لگے ہو داتے دے ہو منہ نہیں ہے پر انہی وڈی بھی نا دیو کہ مہر آج مانو والے سمیں وچ پانتھواس کے دوکھدائی بن جا رہے گرم کو بچنے سے ترہی ہویا ہولی ہولی بندہ بہادر نے اپنے آپ کو گروہ کھونا گروہ وانگو بیٹھنا سرتے چندوا لائے لیا 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 اس ساری کریا شروع کر دیتی سی کہ مہنو ہی منو کیونکہ گروہ پاس آجا تے ساچکھانڈ چلے گئے ایک خال سے پانچ دا بھولا مارا آئی مو بینتی ہے ساتھ گروہ سری صاحب نہ دیو کل مو انہیں دعوی کر بیٹھنا بھی آوے کھو مارا آئی دے گاتلے دا تیگا میرے کولا ہے میں انہوں تے گروہ بنا کے پیجے آپاں دکھن بیچ بیٹھے ہیں انہیں پنجاب بی جا کے جو کہہ دینا سنگتانے من لینا ہے آپ کرپا تے کر دے پہ انہیں بڈی بھی نہ ہوئے کہ بعد بیچ دکھرو کو جاوے بندہ بہادر دے سنگھ جنہاں نو بندہ ہی کھاڑ سا کیا دندہ ہے سری حرمندر صاحب تے کب جا کرنباز تے تور پہ سانمی یہ بھی ساڑھا ہی تھی نا ہے وہ تے پائی سا پائی منی سنگھ نیان ہے بیچ پہ کے عردہ سا سوٹ گے گروہ رامداز پادشاہ دے چرنا بیچ اس چکڑے نو دور کیتا وہ بیچارہ پاگے سرون کھڑا گے پنتھ نے پھر ایسرا بینتی کیتی ہے جے کر کھڑ دے ہو انتر ہے ساکھ گروہ پادشاہ آپ تیگہ دیندے پہ تسی دے دے نا ہے جے نے گلوچ پا لیا تے پھیر تے سدھی گالوگی بھی آپ نے گریائی دے دیتی ہے کیونکہ پہلے گروہ پادشاہ گرتا گدی دے نال سری صاحب ہی پیٹ کر دے رہے اس کر کے آپ بینتی منو پنتھ آپ کو کیا تب کریں مراج تو اڈے سم نے تو اڈا پنتھ کھلوتا ہے پنتھ نے گریم شکت نہیں کیتی ہے آپ دسونا پنتھ نو کی دینا جدو ستم ہی نیدہ کیا پہ گیا مہاراج پنتھ تو اڈے نال کھاتے پیاسا بیٹھا رہے قربانیاں کیتیاں شہاتہ ہوئیاں نانپر صاحب نو شڑیاں قتلو گارت شروع ہوئی ہے چمکار دے ویچے والے سارے سنگاں نے قربانی کیتی ہے کوئی بھی شڑ کے پاس سے نہیں ہویا کوئی سرسا بیچ رڑے کوئی روپر رسٹے بیچ قتلو گیا انہی وڈی پربانی ہے تو اڈے پنتھ دی مارا گڑی ویچوں بار نکلے پنتھ پھر بھی تنہ سنگاں اندھے روپ دے بیچ نالی تریا آپ دینوں موڑا دے کے غلابے پنجابے دے کار وہ تو اچدہ پیر بنا کے مہاراج رائے کوٹ پہنچے اس ساریاں سیوہ پنتھ نہیں کیتیاں پاتشاہ اب جے سری صاحب جسی انہوں دے ہوگے بندہ سنگ نو دے ہوگے جب مہاراج پنتھ نو پھر کی دینا ہے پنتھ دی سیوہ انہوں اکھوں پروکھے نہیں کرنا چاہی دا پنتھ دی سیوہ نو سمجھنے رکھنا چاہی دا ہے یہ بینتی مندنا کرو رہے آتے سنگ تمہارے سندگروہ پانچھا سیدے تو اڈے نالی دے بندہ دے ہون ملے آئے نا یورس آب آگا ایتھے ملے آتو ایدی پیشلی دے پنتھ واسطے کوئی دین نہیں پیشلی دےمیں کوئی پنتھ واسطے نہیں کیتا اپنے واسطے جنتر منتر سیدھ کیتے پنتھ دے شروطوں تو چودہ جانگ آپ کی دنے لڑے چودہ جانگ آپ کی دنے جوج دا ہے مہاراج پنتھ دی سیوہ نو مکھ رکھنا کرو سہے کشت بہو مرے ہزارے تیر تو اڈے نال تو اڈے پنتھ نے کنے کشت سا انہیں بچن سرون کیتا ہے نانپور ساو دے پچھ پکھے رہے کہ گرمکھو پانی لینڈ میں جانا نا جے ساتھ روئی دریاء بچوں کہ مانلو بیس سنگھ ہیں دا سا قتل ہو جانے دا سی واپس مرنے پانی لے کے انواس دے انیاں وڈیاں قربانیاں پنثنے کیتیاں مٹھ مٹھ شولیاں دے کھا کے سارا دن مورچے بچ بیٹھ کے لڑ دے رہنا پچھا انہی قربانی پنثنے کیتیاں مہاراج ہیاراں کہت سے ہیاراں سنگھ شہادت پراپت کر گئے انہاں دی قربانی نو آپ چیتے رکھنا کرو سرب کارتھ سنگھن کے راہ سرگرو پاتشاہ جے سری صاحبی نو بکش دے ہو تے سنگھاں دی قربانی تے بیرتھ چلے گئے یہ تے پھر بیرتھ چلے جائے گی مہاراج نہیں قربانی نو آپ چیتے رکھنا کرو دیو جواب آپ اس بیرہ جن کو مہاراج نے خال سے نو ستنطر بنایا سماہ اور جے گروہ نو بھی سوال کر سکتا مہاراج نے ایس طرح دا ہے یہ خال سے پیدا کیتا ہے پنیا پیاریاں کلو امت شکیا دے پنیا پیاریاں نو امت شکایا وہ دو آخیا سی بھی خال سا جڑا ہے وہ ساڈا روپ ہے جدوں چاوے سانو سوال کر سکتا ہے سانو پجھ سکتا ہے وہ دیاں دو کو بندگیاں آپا آمی سرمن کر دے ہیں چمکور دے وچو مہاراج نکلنا نہیں چاہوں دے پر خال سے نو آخیا سی حکم ہے پانتھ دا مہاراج گری نو شڑ کے آپ بار ہو وہ اسے ویلے ہاتھ جوڑ کے آخیا سی پانتھ دا بجن موڑیاں نہیں جا سکتا سرمن تھے ساڈی بینٹی یہ ہے تاڑی مار کے بار نکلانگے چپ کر کے نہیں جا پانتھ نے آگیا دیتی تاڑی مار کے بار نکل گئے اسے ویلے تیر نو سامنے راکے نمشکار کیتی ہے خال سے اسے ویلے کٹھاؤ کے آگیاں مار آج بڑی نو بتھا تھے کہ آپ نے تو ہنو تنکھا لگے گی مار آج کے اندے چنگی گا لیا پای تنکھا لادے ہو ایک ہانیاں یہ ساکھیاں جائے تے آسے گل کہیں دا ہے خال سے نو ستنطر کیتا ایاد کیتا سماہ انتے گروہ بھی سوال کردہ ہے سماہ انتے گروہ نو حکم بھی کردن دا ہے سماہ انتے گروہ نو تنکھا بھی لادن دا ہے آپ دوشی قرار ہوئے تو انوہ انی تنکھا لگ دی ہے آج او خال ساپ انتھ ندارو کے مار آئے نو پندہ ہے کہیں دے ساتھ گروہ آپ دندے پہے ہو سری صاحب تے دے دے ہو پر ساڈیاں گلنا دا پہلا جواب دے ہو سانو دسو بھی سانو باد وچ کی دینا دیگ تیگ جگ میں دو چلے راکھ آپ مہ اور نان دل ہے لنگر دی سیوا تو آڈے اے سکھ سنگتانو گروہ نانک صاحب دی نے بکشش کیتی ہے بیاں دا لنگر لاکھے مہاراج آپ تیگے دی بکشش پنثنوں کرو اے دونے داتاں پنثوے چی چاہی دیا دیگ تے تیگ لنگر تے ساستر یہ پنثنوں ہی صوبہ پہتے ایس طرح بینٹی کر دے ہاں سیوا کرنی بینے اچھا رہے ہیں ساتھ گروہ پادشاہ دی آپ کہیں دے سی بھی سیوا کریا کرو مہاراج دسو پنثنے سیوا کتے نہیں کی تھی سارے دھاواتیں کر دے آئے سیوا دے نال نال سی بینٹیاں بھی کر دے ہاں اس دے بین کیا بسی ہمارے ساتھ گروہ اے دے تو بینہ آن ساڈے ہور باسوے تے کچھ نہیں ہسی کھرتے کچھ نہیں سکتے کہیں آتے ہسکارہ نے لکھے آئے بھی جدو گروہ گوبن سنگھ مہاراج سری صاحب دے لگے جو سویلے سنگھا نے شال مار کے سری صاحب آپ کو پھڑ دے نہیں شال مار کے نہیں پھڑی ہے انہی احمد نہیں کہ مہاراج دا دین کے گروہ پھڑ لگے جا کے ترلا کی تا ہاتھ جوڑ کے مہاراج جے پھر بھی آپ دینی چاہوں دے سری صاحب دے دے مالک کو ہسی کھرتے کچھ نہیں سکتے ہاں پر بینٹی ہے تو ہڑے اگے ہسی ترلا کر دے ہاں دے کر کال اکارت کھو سفرو پادشاہ جی سری صاحب دے دے ہو پر پھر ہسی یہ جان لماں گے بھی پنتھنے جنی سیوہ کی تھی ساری نصفل ہی چلے گئے انہی مار آئیت اسی لسنہ ہے پنتھنی سیوہ پروان کرنی ہے جہاں پنتھنی سیوہ خارج کرنا ہے یہ تو ہڑے ہاتھ بیچ ہے آپ جو چاہو کر سکتے ہو سہی آپ نے سکھ کر جو ساتھ گروہ پادشاہ جہاں پر ویکھو بھی تو آڈے سکھ سہی نے اسی سارے سہی بول دے پہے ہیں بجن چھوٹھا کوئی نہیں گرم کو بجن دے با کے ہی سچا ہے پنتھنے بڑی سیوہ کیتی سمیں سمیں تے کشت سہ سہ کے مار آئیت ساڈی سیوہ ویکھنی کرو سب کو دے ہو جواب اس کالا پنتھنے پھر بجن کیتا کہیں لگے مار آج سری صاحب دین تو پہلا پنتھنے جواب دینہ پہنا کھال سا پنتھنے سامنے کھلوٹا ہے جے چھوکاور دی گھڑی میں چھو حکم کر کے تو آنو باہر جاندہ حکم لاؤں دے ہیں ہون میں تو آنو جواب دین واسطے اسی کہنے پنتھنوں پہلا اتر دے ہو آپ کی کرنا چوندے ہو کیا کر سکتے ہیں کھال سا جاندہ مار آج آپ تے سمرات ہو ساڈے ورگے دوسی بٹھیرے بنا سکتے ہیں پانے پنتھ کٹھا بھی بڑھا ہوئے پنتھ گرو نہیں بنا سکتا گرو سمرات ہے گرو پنتھ بنا سکتا مار آج آپ کو آڈی مر جی ہے ساڈے ورگے پیدا کر سکتے پنتھ بنا سکتے اسی کر بھی کی سکتے پر سیوہ نو مخراک دیاں بجنے یہ ہے ساڈی کالک بائی نو بکھنا کرو امکہ سب کے درگ پارے آئے ہم کو جدو یہ بجن کی تان مار آئے دے سامنے سارے سنگان دے نتر پر گیا بڑا دراغ آگیا مار آج انہیں سیوہ کتی ہے کار شد کے پروار شد کے بچے شد کے مار آج اپنیاں جبینہ جہدہ دا شد کے توڑے نال ہروری ملڈے نال بلڈہ جوڑ کے سیوہ کتی آپ سانونی نوائی دے پہ انہ بجن کر کے نتر پر گیا دراغ آگیا مار آج آپ کرپا کرو ایس طرح اسوے لے مار آئے انہوں ترلا کر دے ہونا رضت دیکھور چن تو پائے کنیاں دے ہنجو کنٹرول نی ہوئے رون لگ پہ ہوکے لین لگ پہ مار آج دا سانون آپ نوازوں پنت دے بھی کرپا کرو ایس طرح اسوے لے گل پر گئے بلیا نہیں جاندہ ہے دیو چاہت دیجے استیر اسوے لے کہن لگے کہیں دے مار آج ہم تو اڈی مرجی ہے تسی چاہو تسری صاحب دے سک دے سانون جواب دینا تا ہی ٹھیک ہے نہیں دینا تا ہی ٹھیک ہے پر جے آپ چاہو نا مہاراج تسری صاحب دی جگہ انہوں تیر بھی تے دتے جا سکتے تیر دے 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 کوئی ہور سستر کٹار دے دے کوئی ہور تے کھنڈا بغیرہ کچھ ہور پھڑا دے ہو سستر تے کوئی بھی دتا جا سکتا ہے پر مہاراج کرپا کرو پنتھنو سری صاحب دی بکش کرو اے بچنو سوے لے پائی دیا سنگھ صاحب نے ترم سنگھ نے باقی پنتھنے آکے آج بھی گرمکو جدو گرو گرن صاحب دا پرکاش ہملا ہے مہار آئی دیا کے سستر تائیں سجائے جاندے اے پنتھنو داد تی مہار آئینے پنتھنو سستر ہے جدو ہمیں سستر تاری سنگھ مہار آئی دے سامنے پہلے سمیں ہوں دے سامنے کہ تے مطح درشن کرنا کیوں اپنے گالدی سری صاحب لا کے مہار آئی دے سامنے را کے دوان میں بیٹھ داندے سا اے اوہ تاکتانی بیاں گرو گوگل صاحب پاتشاہ نے بکشیاں پنتھنو مہار آج نے گریہ آئی دتی ہے ایسی بڑی دات نل نے بجیا اگلی بچار اپاں کل دے جوان پھر سربن کرانگے پلاندی مواپی بچن جرو کا لکھا کتہ نشوٹی ہے بکشنہار بکشلے ساتھ سنگا جی بنتی ہے کہ سولہ تریقلوں